موسیقی آج رومی کی داستان اور مصنوی مانوی کی ادو تشریح کی ویسے تو دوسری مگر پہلی باقاعدہ اپیسوڈ آپ دیکھیں اور سنیں گے پہلی اپیسوڈ میں اس پوری سیریز کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا تھا کہ پہلے پانچ اشعار کی تشریح کی گئی تھی قبل اس کے کہ مصنوی کے اگلے پانچ اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں حسب وعدہ مولانا رومی کی داستان حیات کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے جلیں مصنوی مولانا روم کی اس سیریز میں ہماری ترتیب یہی رہے گی کہ شروع میں رومی کی داستان زندگی کا تھوڑا سا حصہ شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد اگلے پانچ یا جتنے بھی اشعار ہوں گے ان کی تین زبانوں میں ریسائٹیشن ہوگی اور آخر میں ان اشعار کی بزاحت اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی ضرور ٹریس کریں تاکہ جوں ہی اگلی اپیسوڈ اپلوڈ ہو نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچ سکے رومی کی داستان حیات سے قبل اس زمانے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھ لیجئے جس میں رومی پیدا ہوئے رومی روح کا شاعر ہے اور روح کی کوئی بانڈری ہوتی ہے سرحد نہ جغرافیہ تاہم بطور شخصیت رومی کا ایک سیاق کو سباق ضرور سامنے رہنا چاہیے تاکہ ان حالات و واقعات کا بھی کچھ اندازہ رہے جو اس دور کو درپیش دے جس دور میں رومی پیدا ہوئے رومی تیرمی صدی عصفی میں پیدا ہوئے یہ دور ایشیا اور یورپ کے ان خطوں کے لیے سیاہ دور تھا جنہیں مسلم اکثریت کے علاقے کہا جاتا ہے مسلم دنیا شدید بیچارگی مایوسی بے یقینی اور خوف کے دھندلے سائیوں میں سانس لے رہی تھی سیاست اقتدار کی کش مکش کا نام بن چکی تھی تمدن جھوٹ فریب کے افریق کا شکار تھا مسلم ریاستوں کی مسلسل آپسی جنگوں نے لوگوں کو سنگ دل بنا دیا تھا اور جمالیاتی قدریں بری طرح مجروح ہو رہی تھی پھرکہ بازی زوروں پر تھی سلیبی جنگوں کے سورما صلاح الدین ایوبی کے وارث تخت پر قبضے کے لیے بھائی بھتیجوں کا قتل عام کر رہے تھے زیوال آمادہ درختوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک خضان کرتی ہے نیچر وہی سلوک زیوال کی پاتال میں گرے معاشروں کے ساتھ کرتی ہے اسی دور میں مشرق کے اس خطے نے ایسے سلاب دیکھے جو آبادیوں کی آبادیاں نگل گئے کہت کے ایسے حملے ہوئے کہ لوگ کتے بلیاں ہی نہیں انسانی جسموں تک کو گھون کر کھا گئے وبائیں آئیں تو کبھی انسانی وجود سے آباد محلوں پر صرف گدھوں کا راج نظر آنے لگا سماج منظبت تھا نہ اہل سیاست مدبر رہے تھے کہ ان مسائل پر قابو پالے تھے سو مشرق کے وسطہ لہو لہو تھا مگر ابھی داستان خط نہ ہوئی تھی ابھی وہ عذاب نازل ہونا تھا جس میں چشم انسانیں انسانی سروں کے میناروں کی وحشت کو بھی دیکھنا تھا تاتاری یورش منگولیا کی سہرائی فوج نے مسلم دنیا کو تہہ دیکھ کرنا شروع کر دیا تاتاریوں نے ہزاروں شہر اجار دیئے علم و فن کے مراکز کھنڈر کر دیئے گئے تہذیب کا مرکز بخارہ خاک کا ڈھیر ہو گیا سمرکند آگ کے شولوں میں لپیٹ دیا گیا بلخ، رے، حامدان، زنجان، مرب، نیشاپر اور خوارزم جیسے شہر گویا زمین کے نقشے سے ہی مہو کر دیئے گئے ابباسی خلیفہ مستعسم بللہ مسلم وحدت کی آخری علامتی نشانی تھا خیموں میں لپیٹ کر پاؤں سے رودوا دیا گیا انسانی فطرت کے کام کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ زیوال سے عروج کشید کر لیتی ہے اور زلطوں سے عظمتیں نکال لیتی ہیں مگر ظاہر کی دنیا میں آنے والی یہ تبدیلیاں اصل میں پھل ہوتی ہیں اس تبدیلی کا جو ذہن اور روح کی دنیا میں آتی ہے مسلم تہذیب نے اس زیوال کے جواب میں جو ذہنی اور روحانی رد عمل دیا اس کی تفصیل ہم اگلی اپیسوڈ کے شروع میں جانیں گے آئیے چلتے ہیں مسنوی کے اگلے پانچ اشعار کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ جو ہی مسنوی مولانا رون کی اگلی اپیسوڈ اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائیک کوئی رائے ہو تو کمنٹ اور مفید لگے اسے شیئر بھی ضرور کریں ہر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسلاوی ہر کوئی اپنے گمان میں میرا یار بنا رہا مگر میرے من کے رازوں کی تلاش کسی نے نہ کی سر من از نالی من دور نیست لیو چشم و گوش را ان نور نیست میرا راز پانا کچھ ایسا مشکل نہ تھا کہ میرا نالا ہی میرا راز تھا مگر ان کی آنکھوں میں کانوں میں وہ نور کہاں جو اس راز تک پہنچ پاتا تنز جان و جنز تن مستوب نیست لیک کسرا و دید جن دستوب نیست میرا جسم میری روح سے چھپا ہے نہ روح جسم سے پوشیدہ ہے مگر میری روح تک کوئی نہ پہنچ پایا آتش از این بانگ ن loop نیستaat اور که این آتش ندارت نیست بعد This noise of the reed is fire It is not wind Whoso hath not this fire May he be not بانسری کا یہ نالا ہوا نہیں ہے آگ ہے جس کے دل میں یہ آگ نہیں وہ نیز تو نابود ہو آتش اشقست کندر نیفتا جوشش اشقست کندر میفتا It is the fire of love that is in the reed It is the fire of love that is in the wine این محبت کی آگ ہے جو بانسری کے نغمے میں جلوے دکھا رہی ہے اور محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دور رہا ہے بانسری کہتی ہے کہ ہر شخص جو مجھے گا رہا تھا یا سن رہا تھا وہ اپنے اپنے زوم میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرا یار ہے لیکن میرے باطن میں چھپے رازوں کی جست جو کسی نے نہ کی مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو میرے پاس بیٹھتا ہے میری باتیں سنتا ہے وہ خود کو میرا رفیق سمجھتا ہے مگر میں گہرے رازوں کی ایسی آماجگاہ ہوں کہ جس کی اتھا تک پہنچنا ناممکن ہے آپ اپنی عملی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا میں اتنے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جیتے ہیں ان کے ساتھ شب و روز بتاتے ہیں لیکن کیا ایک انسان کے اندر آباد دنیا تک کوئی بھی رسائی کا دعویٰ کر سکتا ہے انسان ایک لا متناہی گہری اور لا ینحل پہلی ہے ہر انسان پوٹینشلی نامختتم انکانات اور مواقع سے بھرا ہے مگر بیٹا باپ کو بس باپ کی نظر سے دیکھتا ہے باپ کے لیے بیٹا بس بیٹا ہے دوست دوست کی نظر سے دیکھتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو بس اپنے رشتے کی اینک سے دیکھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کیا انسان بس اتنا ہی ہے نہیں انسان کو ہر لیبل سے الگ کر کے دیکھیں تو رازوں کی ایک نامختتم دنیا ہے جو ایک ایک انسان اپنے اندر میں بسائے چل رہا ہے رومی نے یہاں انسان اور بانسری کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ بانسری کے نغموں کو سننے والا ہر شخص سمجھتا ہے کی وہ اسے سمجھتا ہے لیکن سوچیں کہ بانسری جب ایک دکھی گیت گاتی ہے تو دکھ کو سمجھنے والے اسے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر وہی بانسری خوشی کا گیت گاتی ہے تو دکھ کا گیت سمجھنے والوں کے لیے وہ اجنبی صدا بن جاتی ہے بانسری میں نامختتم گیت چھپے ہیں ایک گیت کو سن کر ایک گیت کو گا کر کیسے بانسری کو سمجھنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے یہی حال مرشد کا ماسٹر کا گروہ کا بھی ہوتا ہے تو اس کی محفل میں بیٹھا ہر مرید سمجھتا ہے کہ وہ مرشد کو جانتا ہے مگر زندگی کی ماہیت کو سمجھنے والا حقیقی مرشد اتنا گہرا اور اتنا ہاما جہت ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے ہر سالک اسے اپنا قریبی دوست مانتا ہے مگر ماسٹر کی گہرائی تک نہیں اترا جا سکتا دنیا میں جو بھی حقیقی گیانی ماسٹر گروہ مرشد گزرے ہیں ان کا یہ گلا رہا ہے جو رونی کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے زوم میں میرا یار بنا رہا مگر کسی نے بھی میرے اندر جھانک کر وہ راز جاننے کی کوشش نہیں کی جو میرے باطن میں چھپے تھے اور بات صرف ماسٹر یا گروہ یا مرشد کی نہیں ہر انسان بخوبی اس بات سے آگاہ ہے اس کے اندر کی دنیا اس سے کہیں گہری ہے جتنا باقی دنیا سمجھتی ہے ہر انسان اثر میں بخود ایک کائنات ہے اس کے رفیق اس کے حباب اس کے بس تھوڑے سے ہی حصے تک رسائی پا سکتے ہیں یہ شکوا کرنے کے بعد کہ کسی نے میری روح میں جھانک کر دیکھنے کی زہمت نہ کی رونی اگلے مصرے میں کہتے ہیں حالانکہ میرا راز پانا کچھ ایسا مشکل نہیں بلاشبہ انسان کے باطن کی دنیا اسرار سے بھری ہے مگر اسرار سے بھری یہ دنیا اتنی پیچیدہ ہونے کے باوجود بھی کوئی بڑی پہلی نہیں ہے بلکل ایسے کہ جیسے الجھے ہوئے دھاگوں کے اس بندل کا سرہ مل جائے تو سرے کو تھامے کوئی بھی دوسرے سرے تک جا سکتا ہے رونی کہتے ہیں کہ سرے کو ڈھون لینے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر کا نور زندہ ہے اور جن کے اندر کا نور زندہ ہے وہ دوسرے میں موجود نور کو بھی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے باطن کی دنیا میں اٹھ رہے احساسات دماغ میں اٹھ رہے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن وہ اصل میں زندگی کی اسی ایک دور سے بندھا ہوا ہے جس سے ہر زندہ چیز بندھی ہے زندگی کے ساتھ جو اپنے تعلق کی نویت دریافت کر لیتا ہے تمام اشیاء سے اپنے تعلقات کی نیچر بھی جان لیتا ہے اس سے پہلے شیر میں بانسری نے گلا کیا تھا کہ ہر سامنے اپنے زوم میں مجھ کو جاننے کا دعویٰ گو تھا مگر انہیں وہ نور حقیقت نہ تھا جو حقیقی مجھ تک پہنچ سکتا بانسری کہتی ہے کہ میرا راز میرے گیت میں پوشیدہ تھا حقیقت یہ ہے کہ انسان جو باطن کے نور سے جگمگا اٹھے وہ ہر حقیقت کا عشنا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم بدن اور روح کی بحثوں میں پڑ گئے کہیں سے مادیت پسند آگئے کہیں سے آئیڈیالسٹ اپنا نعرہ لے کر آگئے کوئی مادہ اور تصور کا انکار کرتے ہوئے روحانیت کی دکان چمکا کر بیٹھ گیا زندگی اصل میں ایک پیکج ہے اس کی یہ سب حصے ہیں مگر ہم ان اندھوں کی طرح ہو گئے ہیں جنہوں نے ہاتھی کو چھو کر دیکھا اور جس جس حصے کو انہوں نے چھوا اسی اسی حصے کو کل ہاتھی مان لیا سائنٹیزم کے بلیور سائنس کو حتمی صداقت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں لوجیکل پازیٹیویسٹ کی واحد رہنما دلیل رہ گئی مذہب پسندوں نے عقیدے کو عقیدت کی مقدس چادر میں پوڑ کر پوجنا شروع کر دیا ان سب کے مقابلے میں عقیقی صوفی دنیا کو اور زندگی کو کل کی شکل میں دیکھتا جیتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کل حقیقت کو جاننا ہے کل زندگی کو سمجھنا ہے تو رومی کہہ رہا ہے کہ خود کو سمجھ جاؤ کائنات اور زندگی سمجھ آ جائے گی جیسے کسی مکان کی مکمل نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ایک اینٹ کی نویت جان لی جائے مولانا بازبان بانسری کہتے ہیں کہ میرا نالا اور میں کچھ الگ نہیں بس سننے والے کے پاس وہ روشنی نہیں جو اسے دکھا سکے کہ نالا اور نئے اور نئے نواز کچھ الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں یہی مضمون اگلے مصرے میں بھی جاری ہے کہ میرا جسم میری روح سے چھپا ہوا ہے نہ روح بدن سے پوشیدہ ہے مگر میرے احباب نے کبھی کوششی نہیں کی کہ میری روح کو بھی اس بدن کے پردے سے دیکھ پاتے اس نا دیکھنے کی دو وجوہات پچھلے دو شیروں میں آ گئی ہیں کہ اول ان کے پاس وہ نور نہیں جس کی روشنی میں وہ دیکھ پاتے دو انہوں نے جستجو ہی نہ کی اگلے مصرے میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ سنو بانسری کو سننے والو اس کے گیت پر سر دھننے والو بانسری کیا کہہ رہی ہے بانسری کہہ رہی ہے کہ تم اس مدھر دھن کو تھنڈی ہوا کا جھونکا سمجھ کرنا جھومو یہ ہوا نہیں ہے یہ آتش ہے آگ ہے عشق کی آگ عشق مولانا رومی کی مصنوی کا مرکزی تھیم ہے اس کی پوری وضاحت بھی ہم اگلی کسی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ رومی کے تصور عشق کو سمجھے بنا مصنوی کو سمجھنا ناممکن ہے رومی کہتے ہیں کہ جس دل میں عشق کی یہ آگ نہیں وہ نیست و نابود ہو بہت سے کمنٹیٹر اس شیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رومی جیسی شخصیت سے کسی کو بد دعا کا دیا جانا بیدز کیاس معلوم پڑتا ہے میری نظر میں اس کی وضاحت یہی ہے کہ جو بھی انسان عشق کی آگ سے محروم ہے وہ اس آگ تک نہیں پہنچ سکتا اس کا نعرہ رومی کی اس پہلی نظم میں بانسری مار رہی ہے کہ میرا نغمہ ہوا نہیں ہے آگ ہے اس آگ تک رسائی آگ ہی پا سکتی ہے آگ ہی آگ سے مل سکتی ہے آگ سے پانی میں لائیں ہوا لکڑی یا کچھ بھی وہ ایک دوسرے میں زم نہیں ہو سکتے اس کائنات کی بنیاد میں عشق کی آگ کار فرما ہے مجھے معلوم ہے کہ آج کی دنیا کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آفات نفرتوں زلزلوں اور سنامیوں کی اس دنیا کی بنیاد محبت کیسے ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ دنیا جو ڈارون کے نظریہ بقا پر کھڑی ہے اس دنیا میں ہمیں تصادم نظر آتا ہے تو اس کی وجہ ہماری آنکھ ہے ورنہ کائنات ہم آہنگی کی بنیاد پر کھڑی ہے گلاب کا ایک پھول تک کھلانے کے لیے پوری کائناتی ہم آہنگی کار فرما ہوتی ہے یہ تصور رومی کی مسنوی کی تشریح کے دوران آپ کے لیے اور بھی واضح ہوتا جائے گا اگلے شیر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشقی آگ ہے جو بانسری سے نغمہ بن کر نکل رہی ہے محبت کا جوش ہے جو شراب میں نشہ بن کر دور رہا ہے یعنی اس کائنات میں تخلیق کا جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں محبت بنیاد کا پتھر ہے کبھی غور کریں کیا ایک شیر بھی تخلیق ہو سکتا ہے اگر نکھنے سے محبت نہ ہو کیا کبھی کوئی سائنسی ایجاد ممکن ہوتی اگر سائنسدان کو اپنے موضوع سے محبت نہ ہو کی کسی انسان یا حیوان کا بچہ تخلیق پا سکتا اگر محبت اس کی بنیاد میں نہ ہو کی کائنات میں جہاں تخلیق ہو رہی ہے یقین مانیے محبت وہاں موجود ہے عشق وجہِ وجودِ کائنات ہے عشق وہ چابی ہے جو کائنات کے صدراز آپ پر کھوڑ سکتی ہے جو بھی انسان اپنے اندر موجود اس مقامِ عشق تک پہنچ گیا وہ ہے حقیقی صوفی مرشد ماسٹر گرو بھکشو بدھا یہ تھی مسنوی مولانا روم کی دوسری اپیسوڈ اگلی اپیسوڈ کو بروقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اگر آپ کی نظر میں رومی کا پیغام اس قابل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی